دوستو آپ کو میرے چینل میں ساگت ہے آئیے بات کرتے ہیں کل بدوار کے دن کہاں کام کاز بڑھ سکتا ہے ہم نے کیا ڈسکیشن کیا تھا تو دوستو ہم نے ڈسکیشن کیا تھا کہ آپ کو اٹھارہ دار چھانوے کے پاس میں اگر مارکیٹ ملے گا تو ہم کول سائیڈ میں بیٹھیں گے یا پھر اٹھارہ ایک سو تیتیس کو مارکیٹ بریک کرے گا تو ہم پوٹ سائیڈ میں بیٹھیں گے یا پھر اٹھارہ دوستو کے پاس میں اگر آپ کو مارکیٹ ملتا ہے اور اس کے نیچے رہتا ہے تو ہم ایک پوٹ کی پوزیشن بنائیں گے آپ خود دیکھیں گے ہماری کوئی سی بھی ٹریڈ مارکیٹ میں نہیں ملی ہاں اگر اٹھارہ سو اٹھارہ دوستو کی جو فرسٹ ٹریڈ تھی دو گینڈل میں کچھ خاص ٹریڈ ہوتی نہیں ہے تو اس وجہ سے ٹریڈنگ ہمیں کوئی ملی نہیں ٹریڈ ہمارے لیول نہیں ملے تو اس وجہ سے ہاں اٹھارہ دوستو کے اوپر اگر نکلتا ہے تو یہ کول کی فیٹ بھی میں نے کہی تھی لیکن یہ رسکی ٹریڈ تھی کیونکہ اوپر جانے کا کارن تھا آپ کے جو ساری کی ساری جو کول رائٹر ہیں وہ خوب اوپن انٹریش بنا کے بیٹھے ہیں اور سب سینٹیمنٹ پوزیٹیو لے کے بیٹھے ہیں اس وجہ سے یہ سارے کے سارے اوپر میں آج پورے دن یعنی کہ اٹھارہ دوستو کے آس پاس اٹھارہ دوستو کی رینج کے اندر ہی کام کیا اس پہ اس لیے کچھ دیا نہیں تو چلیے دوستو کل کس طرح سے ٹریڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں اگر مارکٹ آپ کو اٹھارہ تین سو دس تین سو پچیس کے پاس میں ملتا ہے اٹھارہ تین سو پچیس پہ گیپ اپ ملتا ہے یا پھر اٹھارہ تین سو پچیس کے آس پاس مطلب آس پاس کا مطلب اٹھارہ تین سو پر بھی اگر کل گیپ پک کھلتا ہے مارکٹ تو بھی ہم اس مول ایس ال کے ساتھ میں ایک کچھ کی پوزیشن بنائیں گے تو پھر ہم یہ کیا مانیں گے کہ یہ ایک اس کا دبل ٹاک ہو گیا تو اس وجہ سے ایک ریجیکشن کی ایک امید ہے اٹھارہ تین سو پر تو تین سو یا اٹھارہ تین سو پچیس اور اگر پچیس کے آس پاس ہی کھلتا ہے اٹھارہ تین سو پچیس کا پچیس پوائنٹ کا ایس ال اٹھارہ تین سو پچاس کا ایس ال لگا کے نیچے میں ہم اٹھارہ ایک سو نبی یا اٹھارہ دو سو پچاس اٹھارہ دو سو پچاس اور اٹھارہ دو سو کے لیے کوئی سائیڈ میں بیٹھیں گے یہ ایک تریڈ ہوا ہی آپ کی گیپ اپ کی اگر مارکٹ فلیٹ کھل کے نیچے آتا ہے اور آپ کے اٹھارہ ایک سو پنچانوے کے لیبل کو بریک کر دیتا ہے تو ہم ایک پوٹ کی پوزیشن بنا سکتے ہیں جس کا ایس ال رہے گا اٹھارہ دو سو چھبیس کا اٹھارہ دو سو چھبیس کا ایس ال کے ساتھ میں اگر ہم نیچے میں اٹھارہ ایک سو پیتیس تک کے لیبل کے لیے پوٹ سائیڈ میں بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ فلیٹ کھل کے نیچے آتا ہے تو ایک لیبل ہو گیا آپ کا اٹھارہ ایک سو سو پیتیس کا اگر مارکیٹ گیپ ڈاؤن کھلتا ہے تو ہم یہاں پہ ایک کال ضرور لیں گے تو یہ تینوں لیبل میں نے دوستو آپ کو ہاں فلیٹ کھل کے اگر اوپر جاتا ہے تو اس کو اگنور کریں جانے دیں کیونکہ اوپر کی سائیڈ میں کال رائٹنگ خوب ہو رکھی ہے تو کال ڈائٹر اس کو اوپر جانے دیں گے نہیں تو اس وجہ سے مارکیٹ کے وہیں سے کبھی بھی ریجیکشن کھا سکتا ہے تو اوپر کے لیبل پہ جو گیپ اپ ملے تب اٹھ لینی ہے اور نیچے کے لیبل پہ گیپ ڈاؤن ملے اٹھارہ ایک سو پیٹیس کے آس پاس تو ایک کال لینی ہے اٹھارہ ایک سو بیس کے پندرہ پوائنٹ کا ایس ایل کے ساتھ میں ایک کال لینی ہے تو یہ ہے ہماری سٹیٹیسی ہاں اٹھارہ ایک سو پیٹیس کے نیچے کی سائیڈ میں ہم پوٹ میں نہیں بیٹھیں گے چاہے مارکیٹ وہاں سے کتنا بھی نیچے چلا جائیں اس کا ریجن یہ ہے کہ دوست سو او دیڑ سو پوائنٹ اگر مارکیٹ نیچے آ گیا اور پھر وہاں سے اور نیچے جانے کی بنجائس نہیں رہے گی اور سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو آج کا جو آپ نے دیکھا ہے کل بھی دیکھا تھا مارکیٹ فلیٹ تھا آج بھی یعنی کی سٹارٹنگ کے دس پندرہ گندلوں میں اس کو جو دینا تھا دے دیا یا پھر لاشٹ کے میں دے دیا تو مارکیٹ نے ٹائم پاس کیا ہے فلیٹ رائے تو اس کی وجہ سے ہے یعنی کی ٹائم ڈی کے کا نقصان ہمیں ہوا ہے تو ڈیٹا کے اندر میں آپ کو باتاتا ہوں ڈیٹا کے اندر سارے کے سارے ایک سو پوائنٹ کی رینج کو مارکیٹ کے لے کے بیٹھے ہیں اٹھارہ تین سو کی اگر کول دیکھو پہ تو انیس لاکھ پوٹ میں بارہ لاکھ اٹھارہ تین سو نکلنا مشکل ہے لیکن اگر جیسے ہی نکلے گا تو پھر آپ کو اوپر میں بھی بڑیا پروفٹ ملے گا تو گیپ اپ کھلے گا تو چاہیے ریٹیلر کرو یا پھر کول رائٹر بھی اگر 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 کرے گا تو بھی آنی کی وہاں سے بھی بھوکنگ آئی گی تو اس وجہ سے ایک پوٹ اٹھارہ تین سو اٹھارہ تین سو پچیس کی رینج کے اندر اور نیچے میں سپورٹ ہے اٹھارہ ازاد ایک سو کے پوٹ پہ پندرہ لاک شیئر ہیں تو اس وجہ سے اٹھارہ ایک سو کے نیچے بھی کچھ نکھتا نہیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو مارکیٹ کی ایک رینج ہو گئی اٹھارہ ایک سو سے اٹھارہ تین سو اب اس کے اندر ہمیں تریڈ کرنا ہے اور اسی میں کل اور پرسو دن کے لیے اسی میں کرنا ہے پرسو کے دن میں کہہ رہتا ہے expiry والے دن expiry کے دن آپ کو تائم بھی کی ہو جاتا ہے یہ جیسے اگر کوئی آپ کی پچاس کے پریمیم کی کال آپ کو دس روپے کی ہو جاتی پریمیم تھا وہ کھا لیا اور دس روپے کی چیز پچاس بھی ہو جاتی ہے اوپر کی سائیڈ میں بھی بڑھ سکتی ہے نیچے والی چائے سائیڈ میں چل جاتی ہے تو مارکیٹ ایک بار اس کو دست کرتا ہے اس کے بات میں واپس نوب دینے کی کوشش کر سکتا ہے تو دوستو ویڈیو اگر اچھا لگا لائک سبسکرائب ضرور کریں thank you